ناصر حسین شاہ صاحب ایک سادہ سوال کیا ہے آج مولانا فضل امان نے کہ اجلت کیا ہے کل بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے ہو جائیں تو معاملہ پورا طریقے سے حل ہو جائے گا یہ بیان بھی بلاول صاحب کا پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا کہ پچیس میں ایسا کیا ٹرکی پوائنٹ ہے کہ پہلے پورا امان ہو جائے گا بعد میں پورا امان نہیں ہوگا اس سے کیا مرادہ اور مولانا کے سوال کا کیا جواب بنتا ہے کہ اجلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد دیکھیں چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے جو بات کی جس طرح وہ ہر بار میں جا رہے ہیں بہت ساری تفصیلات سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اجلت تو اب کی آپ بات کر رہے ہیں یا میرے بہت قابل احترام ہیں مولانا صاحب جنہوں نے یہ بات کی لیکن ہم نے تو یہ ساری چیزیں اس میں سے بیشتر چیزیں میسا کے جمہوریت میں لکھی تھیں ہمارا جو دو ہزار چوبیس میں جو منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں یہ آئینی عدالتوں کا ذکر اور جس طرح طریقے کار ہے آگے لکھا ہوا وہ اس میں شامل ہے اس وقت کون سی اجلت تھی یا یہ تھا کہ جی آج کے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا اس میں پچیس اکٹوبر کا کوئی ذکر تھا ایسا بالکل نہیں لیکن اگر کوئی چیز گورنمنٹ لائی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئینی طور پر جو ہمارے منشور میں ہے اس میں اس کا ذکر ہے آئینی عدالتوں کا دیگر چیزوں کا تو ہم ظاہر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ جی اس کو چھپ چھپا کے کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا تھا وہ ظاہر ہے اس دن یہ صورتحال تھی جس پہ ہمارے بھی تحفظات تھے جو چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سیٹرڈے کو جلاس بلایا گیا پھر سنڈے کو اور پھر اور بہت سارے ایشیوز تھے جو سامنے آئے لیکن ہم تو سب کے سامنے جا رہے ہیں چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب ہم کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں باہر کو جا رہے ہیں سخت جوابات کو فیس کر رہے ہیں ان کو سوالات کو پھر ان کے جوابات دے رہے ہیں تو ہم تو بالکل ہمارا اسٹانس کلیر ہے اور ہم آئین کی بالا دستی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان بھر کے دورے کر رہے ہیں وہ کلاسیں مل رہے ہیں شاہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے لیکن اگر کنسنسس جویلپ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ بہت تاخیر ہو گئی آپ نے مساق جمہوریت میں لکھا پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ آل لیڈی بہت دیر ہو گئی جہاں اتنی دیر ہو چکی ہے وہاں پندرہ بیس دن ہو جانے سے ایک تو یہ ایسیو گزر جائے گی طریقہ انصاف کو اتضاد ان کا موخر ہو جائے گا پورا ہمین طریقے سے ہو جائے گا مولانا کے ساتھ کنسنس جویلپ ہو جائے گا مولانا آن بورڈ آ جائیں گے تو یہ اتنے سارے فائدے بھی تو ہیں اگر پندرہ بیس دن لیٹ ہو جاتا سر جی بالکل اس پہ بات کی جا سکتی ہے اگر پی ٹی آئی یہ موقف رکھے کہ جی چلیں ابھی آپ نہ لائیں تو ہم سارے احتجاج موخر کر دیں گے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے جو مولانا صاحب نے بھی دی ہے یا آپ بھی اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں کون ذمہ داری لے گا پی ٹی آئی کی کہ وہ اس فیصلے کے بعد کہ جی چلیں اس ترمیم کو آگے کر دیا جاتا ہے ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے پی ٹی آئی کیا جو طرز سیاست رہا ہے وہ سب کے سامنے رہا ہے ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ ظاہر ہے نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ویسے بڑا اترام کرتا ہوں ان کا لیکن جوٹ کی سیاست رہی ہے اور جوٹ اتنے تواتر سے بولیں پی ٹی آئی والے کہ وہ سچ کا گمہ ہو پریشرائز کریں جو ادارے ہیں عدالتیں ہیں ادارے ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں بس جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جو کچھ انہوں نے دعوے کیے حکومت میں رہے کیا کیا ہے انہوں نے اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ جتنے بائی الیکشنز ہو رہے تھے وہ ہار رہے تھے وہ جی ایک ڈانل اس کا لیا ہے کہ انہوں نے بیان اور جی غلامی نامنظور اچھا ناصر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دو سیناریوز بن سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو آنے دیا جائے وہ ڈی چوک پہنچے گا ہے ایک سڑک بند ہو جائے گی اس سڑک میں کوئی دس بارہ پندرہ ہزار لوگ زیادہ سے زیادہ اگر وہ جمع ہو جائیں گے اور باقی پورا شہر کھلا ہوگا دوسرا منظر یہ ہے کہ پورا شہر بند ہو آنسو گیس کے شیل فائر کیا جا رہے ہو جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو پورا شہر جام ہو جکا ہو جو مہمان ہمارے ہیں ان کے لئے کون سا منظر زیادہ خوفناک ہوگا سر دیکھیں آپ امیر نیازی صاحب کو بار بار پھسا رہے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہے اور وہ جو پی ٹی آئی کا کوئی شرفہ کیڈر ہے اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا پی ٹی آئی کا اثر ہوتا ہے تو ان کو آپ نہیں میں بالکل نہیں بسا رہا ہوں ذمہ داری کہ وہ کیا بیان دیں گے کل کو کل کو ان کو شوکاز مل جائے گا آپ کے علم ہے کہ یہاں پہ انہی لوگوں کو ترقی مل رہی ہے انہی لوگوں کو آگے لائے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں جو زیادہ سے زیادہ اگریسیو ہوں بہت معذرت کے ساتھ بتمیزی کریں تو وہ بہت آگے آ جائیں گے لیکن چلیں دیکھیں دو ایشو ہیں سیدھے سیدھے جب ملک کی بہتری کی بات ہو میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اس لئے یہ اچھے اس میں شمار ہوتا ہے تو آپ ان سے لے رہے ہیں کمٹمنٹ کہ جی اگر وہ آگے کر دیں گے تو احتجاج نہیں ہوا کیونکہ احتجاج تو انہوں نے اس وجہ سے تھوڑی کر رہے ہیں تو ان کے اپنے دوسرے بہت سارے پی ٹی آئی کے عزائم میں اس وجہ سے ہو رہا ہے میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی باہر سے مہمان آتا ہے یا کوئی دوست ممالک آ رہے ہیں یا وہ جو ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے والا ہے جس میں چائنہ کے پریمیر آ رہے ہیں دیگر بہت سارے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں اس میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب کو چاہیے کہ وہ ریکویسٹ کریں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو یا ان کے ساتھ بات کریں انہیں سمجھائیں لیکن جو بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھ سکے اس بات کو کہ وہ خود ہی اس کو موخر کر دیں جو ان کی اس طرح کا احتجاج ہے کہ اس کے بعد کی دن بھی یہی ہے سب کچھ یہی رہنا ہے احتجاج بعد میں بھی ہو سکتے ہیں ادر وائز میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا اور اگر کسی نے کرنا چاہا بھی تو اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ملک کی ایک اسٹیٹ کی رٹ کا ایشو ہے کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور وہ مہمان آ رہے ہیں لیکن روکنے کے لئے شاہ صاحب جو ابھی طریقہ استعمال کیا گیا تھا رابرکنی والے تھا آج میں اس کا تو الٹا نیگٹیو ایمپیکٹ آئے تھا نا سر ہر جگہ آنسو گیس کے شہر دکھائی دے رہے ہیں شہر پورا بند ہے گلیوں تک میں کنٹیننس رہا دی رہے ہیں میں آپ کو ارز کر دوں جی جی میں اس پہ ارز کر دوں دیکھیں یہ بالکل صورتحال ہوتی ہے جو ظاہر ہے لیکن اس سے یہ ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا جس طرح کی ان کو کہا جاتا ہے جو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ اس حد تک نہیں ہوتی ہیں کہ صرف ہی احتجاج کریں اپنا ریکارڈ کرائیں جو بھی ہے وہ ہونا شاہی ہے جمہوریت میں لیکن یہ اس سے پھر آگے بڑھتے ہیں ان کا جو وائلنس ہے ان کا جو دیگر وہ ہیٹرڈ سپیچز آپ سنتے ہیں دیگر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ اجازت نہیں مل رہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت دفعہ میں ایک ورکر ہوں سیاسی کہ پی ٹی آئی جب تک پی ٹی آئی پی نہیں بنتی جس سے میری مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پور امن تب تک یہ صورتحال کو فیس کرتے رہیں گے اور یہ جو ان کا ایک سینئر کیڈر ہے جو پولٹیکل نومز کو سمجھتا ہے اس کو آگے آنا پڑے گا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ان میں سے کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اڈیالا سے اس کے خلاف بات آ جاتی ہے اس کے خلاف اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اتار دیا جاتا ہے اور وہ جو ایک اگریسف نیس ہے جو ایک جو تعلیمات کا حصہ ہے جو بھی رہی ہیں جو پہلے اس طرح کی پولٹیکس نہیں ہوتی تھی بہت ساری خرافات تھیں لیکن اس حد تک نہیں تھی تو اس پہ عمل ہو دوسرا بھی آپ بات کر رہے تھے یہ آئین کی جو یہ 63A کا ہے دیکھیں وہ بالکل سمپل ہے کہ اس کو عدالتیں آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے اگر کوئی اپنا ووٹ اپنی اس کے خلاف استعمال کرے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کا ووٹ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے عدالتیں بڑے اعترام کے ساتھ جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے دیں گی کہ من پسند فیصلے ہوں پبلک پریشر پہ فیصلے دے دیے جائیں کیا انصاف یہ ہے کہ جو بھی پریشر ہو سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ اور اس کے تحت فیصلے دے دیے جائیں کیا یہ انصاف ہے جس طرح یہ ریزرف سیٹ کا فیصلہ دیا گیا تھا کہ ریٹ یا پریئر تھی ایس ای سی والوں کی اور سیٹیں دے دی گئیں پی ٹی آئی کو اس کے باوجود یہ تھا کہ چلیں آپ نے دے دیا فیصلہ کر لیا آئین میں لکھا ہے کہ تین دن کے اندر آپ جوائن کر لیں اس کو تین دن سے بڑھ کے پندرہ دن کر دیا گیا جو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوگا پندرہ دن کر دیا گیا تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے اس پہ اعتراضات تو کر سکتے ہیں نا هاییں دیگر ب